حکم ربی اب انتحوا حجاب میں تنسو باکر شریک لہ ونشہد سیدنا حبیبنا وسیدنا شفیعنا ومولانا محمدنا عبدو ورسولو فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دانا نفسا وعمل لما ما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسا ہواها وتمنع اللہ او کما قال علیہ السلام چلا جاتا ہوں ہستا کھیلتا موجہ حوادث سے اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے معدد سامین اکرام میں آپ کے سامنے اپنے تقدیر کا آغاز کرنے جا رہی ہوں تو آپ غور سے سماعت کرمائیں کیونکہ کبھی کبھی کان نے پڑی ہوئی بات کام آ ہی جاتی ہے چاہیں وہ مختصر سے ہی کیوں نہ ہو خاص طور پر وہ بات جس کا تعلق قرآن کریم یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہو تو اس بات کے نفع بکش ہونے میں کوئی شباہ نہیں ہے ہمارے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آنکھوں پر سجانے اور سر پر رکھنے کے قابل ہیں دنیا والے اس بات کا یقین کریں یا نہ کریں لیکن ایک مومن انسان اس بات کا سو فیصد یقین رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ حق ہے اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے جو اوپر حدیث مبارکہ بیان فرمائی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقل مند اور بےوقوف کی تعریف بیان فرما دی کہ اقل مند کون ہے اور بےوقوف کون ہے آج کے زمانے میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام اقل مندوں میں آئے لوگ اس کو اقل مند کہیں کوئی یہ نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ اس کا دماغ تو آؤٹ ہو گیا ہے یہ تو بالکل بےوقوف ہے کوئی اس بات کو نہیں چاہتا بلکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کو اقل مند کہیں لیکن دنیا والوں کی نظروں میں اقل مندی کا معیار یہ ہے کہ مثلا اقل مند آدمی وہ ہے جو بہت ہوشیار ہو اقل مند آدمی وہ ہے جو بہت کمانے والا ہو اقل مند آدمی وہ ہے جو دوسروں پر اپنی فوقیت کو ثابت کر سکے اقل مند آدمی وہ ہے جو دوسروں پر کنٹرول کر سکے کوئی اس پر کنٹرول نہ کر سکے اور جب وہ گفتگو کرے تو دوسروں پر غالب آ جائے اور کوئی دوسرا انسان اس پر غالب نہ آسکے لیکن اس کے مقابل میں بے وقوف انسان وہ ہے جو بالکل بات چیت نہ کرے خاموش رہتا ہو اگر کوئی اس سے زور سے بات کرے تو وہ خاموش ہو جائے اور سارا زندگی گزارتا ہو کمانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو ایسے انسان کو لوگ کہتے ہیں یہ تو بالکل بے وقوف ہے اس کے اندر تو بالکل عقل نہیں ہے تو یہ دنیا والوں کی نظروں میں عقل مندی اور بے وقوفی کا معیار ہے لیکن ہمارے اقا مولا سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مندی اور بے وقوفی عقل مندی کی کیا خوب تعریف بیان فرمائی ہے یعنی عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاریاں کرتا رہے یہی اصل عقل مند ہے تو ہم بننے کے بعد کی زندگی کی تیاری ہم نے کتنی کر رکھی ہے آپ خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں ہماری دنیا کی زندگی کتنے دن کی ہے ہماری دنیا کی زندگی فانی ہے پہلے کی امتوں میں کئی سو دو سال کی عمریں ہوا کرتی تھی ہمارے حضرت سیدنا نوہ علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا اعمار امتی ما بین ستین الاس سبعین واقل اللہما ما یجاوز سالکا یعنی میری امت کی عمریں صرف ساٹھ سال سے ستر سال کے درمیان ہوں گی ستر سال سے اوپر بہت کم لوگ جا سکیں گے ستر سال سے پہلے ہی میری امت کے لوگ وفات پا جائیں گے تو آپ لوگ غور کریں کہ یہ ہمارے دنیا کی زندگی کا کیا حال ہے پندرہ سال تو انسان کے بالغ ہونے میں چلے جاتے ہیں پچی سال انسان کے برشعور ہونے میں چلے جاتے ہیں پھر انسان کماتا ہے سیکھتا ہے سکھاتا ہے پڑھاتا ہے پھر اس کے تین سال ہوں گزر جاتے ہیں اب بچے کتنے سال زیادہ سے زیادہ چالیس سال تو ان چالیس سالوں میں انسان بوڑا ہوتا ہے اور کسی کو کوئی تکلیف لگ جاتی ہے کوئی کسی معیزار میں اپتلا ہو جاتا ہے زندگی سے لطف بھی نہیں اٹھا پاتا ہمارے زندگی کا محاصل یہ نکلا کہ ہمارے پاس صرف چالیس سال فائدہ اٹھانے کے لئے ہیں اور یہ بھی کسی انسان کے لئے ضرور نہیں کہ وہ چالیس سال زندہ رہے یا نہ رہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موت کی بعد کی زندگی کی تیاریا کریں جو زندگی ہماری کروڑوں عربوں سالوں میں بھی ختم نہیں ہوگی وہ زندگی لا محدود زندگی ہے جس کا سو دو سو سال کا سوال نہیں بلکہ کروڑوں عربوں سالوں میں بھی وہ زندگی ختم نہیں ہوگی اس کے بعد آپ سنوڑے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے دو دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا بے وفائی ہے فطرت میں اس کی دوستی کا بھروسہ نہیں ہے خواب کیسے سجائے ہوئے ہیں ریت پر گھر بنائے ہوئے ہیں سو برس تک کی تیاریاں ہیں اور ابھی کا بھروسہ نہیں ہے اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قوف کی تعریف کیا خوب بیان فرمائی کہ یعنی بالکل احمق بے وقوف آجز نکمہ انسان وہ ہے جو اللہ سے امید بانتا رہے اور اپنے آپ کو خواہشات کا غلام بنا لے جو جی میں آئے کرے جو جی میں آئے نہ کرے اللہ نے کیا کہا کچھ پرواہ نہیں قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے کچھ پرواہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا کہا دے گئے کچھ پرواہ نہیں جو جل میں آتا ہے وہ کرتا ہے جو جی میں نہیں آتا وہ نہیں کرتا نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے سب سے بڑی ہماقت تو اس انسان کی یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود یہ اللہ سے یہ امیدیں لگائے بیٹھا ہے کہ جب میں مروں گا تو میری تو جنت پکی ہے تو آپ لوگ خود اپنا جائزہ لیں کہ آپ نے کیا اپنی جنت کی زمین کو خرید کے رکھ رکھا ہے کہ جب آپ چاہیں گے جیسے چاہیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا اتنے لمبے لمبے خواب سجانے کی ضرورت نہیں ہیں شوق پر وعظ کر رکھتے ہو تو شاہین بنو یوں تو کوئے بھی ہواوں میں اڑا کرتے ہیں ہمیں جنت میں جانے کے لیے سخت سے سخت محنت کی ضرورت ہے بغیر محنت کے ہم اللہ کی رحمت کی مستحق نہیں بن سکتے ہر انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقل مندی اور بے وقوفی کی کیا خوبتاری بیان فرمائیے ہر مسلمان انسان کو چاہیے کہ اسی کے پیش نظر وہ اپنے نفس کا محاظبہ کرتا رہے یقین کرے کہ جو یہاں زندگی دنیا میں آیا ہے وہ جا کر رہے گا ہزاروں آئے ہزاروں چلے گئے ہماری روز ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی منظر آتا ہے لوگوں قبرستان تک لے جائے جاتا ہے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں بھی قبرستان تک لے جائے جائے گا ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے صرف ہمارے ساتھ ہمارے نیک عامال جائیں گے تو میرے بھائیوں آپ خود اپنا جائزہ لیں کہ آپ نے کتنے نیک عامال کر رکھیں نیک عامال سے اپنے آپ کو بھرپور کر کے رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو دین پر استقامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو یہاں لوگ حاضر ہیں جو غیر حاضر ہیں سب کو اللہ دین پر استقامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے گناہوں سے فساد سے اور بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا محاظبہ کرے آپ لوگ سونے سے پہلے پانچ منٹ نکالیں اور اپنے نفس کا محاظبہ کریں کہ آج صبح سے لے کر رات تک میں نے کتنے نیک عامال کیے اگر نیک عامال کیے ہیں تو اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں اور پھر سوچیں کہ میں نے صبح سے لے کر رات تک کتنے گناہ کیے اور اگر گناہ کیے ہیں تو اس پر اللہ سے رو رو کر توبہ کریں اور اللہ آپ کو معاف کر دے گا اللہ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت پسندیدہ ہے اسی لئے اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن مو خدا کو ہے دکھانا ایک دن ابن غفلت میں گوانا ایک دن وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ